رام رام میرے کسام بھائیو وکات سرمگا بھارت کے سبھی کسام بھائیو کو رام رام میرے کسام بھائیو آپ دیکھ رہے ہو فارمنگ ہندی ایڈویک چینل اور یہ چینل بھارت کے سبھی کسام بھائیو کی آوات کا چینل ہے میرے کسام بھائیو ستے کی آوات کا چینل ہے میرے کسام بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں بسم رسین بسم رسین کیسے بنایا جاتا ہے اور بسم رسین کی کیا اپیوکتا ہے ایسے تو میرے کسام بھائیو بسم رسین مکھے طور پر پانچ ترکے بنائے جاتے ہیں اور پھر ڈیفرنس ڈیفرنس ترکے کے اندر سے اور بھی رسین بنائے جا سکتا ہے پرنطو آج میں آپ لوگوں کو بسم رسین بنانا سکھا ہوں گا سیندہ نمک بسم رسین میرے کسام بھائیو سیندہ نمک سے جو بسم رسین بنائیں گے اس بسم رسین کے اندر کیا ہے مگنیسم کی پورتی کرے گا یہ بسم رسین اس کے اندر مگنیسم کی بھرپور ماترہ رہے گی ارثہار میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے مرچی کے پودے کے اندر دیکھا ہوگا مرچی کا پودہ جلسا 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 روگ جیسے لگ جاتا ہے مرچی کے پودے کے اندر آ جاتا ہے ناؤں کی طرح کئی پتے موڑ جاتے ہیں یا ٹاماتر کے پودے میں دیکھا ہوگا جیسے اپنے کوئی ایسے لگتا ہے کہ جلسا روگ آ گیا ہے تو اکمہر کے سامنے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہ جلسا روگ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار مگنیسم کی کمی بھی آ جاتی ہے پودے کے اندر اور اسی مگنیسم کی اگر آپ پورتی کر دوگے تو وہ روگ کنٹرول ہو سکتا ہے اسی پرکار سے یہ جو سندہ نمک سے اپنے بسم رسائن منائیں گے اس کے اندر مگنیسم کی ماترہ زیادہ آئے گی اور آپ یہ مگنیسم کی ماترہ زیادہ آئے گی یہ بسم رسائن آپ زیادہ سے زیادہ دس کیجی بسم رسائن پچاس روگے کے اندر تیار کر لوگے میرے کے سنبھائیو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ مایکرو نیوٹرنس کی جو کیپیشٹی ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے بسم رسائن کے اندر اور مگنیسم کی زیادہ ماترہ رہتی ہے اب اس کو بسم رسائن آپ کو کیسے بنانا ہے سندہ نمک بسم رسائن کیسے بنانا ہے آپ سدھ دائے کا گوبر لیجے دس کیجی اب یہ گائے کا گوبر ہے آپ کا دس کیجی گائے کا گوبر ہے دیسی گائے کا مل جائے تو اور بھی اچھا ہے اب اس کے اندر کیا کریں گے ہم تین سو گرام سندہ نمک ڈالیں گے یہ دو پیکٹ دیکھ رہے ہو آپ یہ یہ تین سو گرام کا پیکٹ ہے اب اس کو ہم اس کو برکھا دیں گے چاروں طرف برکھائیں گے سمان ماترہ کے اندر میرے قسم بھائیو یہ ہم نے سندہ نمک گائے کے گوبر کے اندر آرام سے اس کے اندر ہم نے بکھیر دیا ہے اب اس کو مکس کریں گے آرام سے پوری طرح بارک بارک طرح سے مکس کریں گے اس کو گوبر کو سندہ نمک کو اور گائے کے گوبر کو مکس کر دیں گے اچھی طرح بلکل اور اس کو مکس کر دیں گے اب مکس کر کے اور اس کو ہم مٹکے میں ڈالیں گے جو مٹکہ ہے وہ تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم آج سے مسل نہ اچھی طرح ہے یہ جو وائٹ کلر کا جو دیکھ رہا ہے یہ بلکل نہیں دیکھنا چاہیے پورے گوبر کے اندر آپ کو مکس کرنا ہے پورا ہاتھ سے مسل نہ ہے میرے قسم بھائیو یہ جو بسم رسائن ہے اب اس کے اندر کیا ہے میگنیسیم کی ماترہ زیادہ آئے گی اور کوئی بھی پودہ ہو تو کوئی بھی سبجیوں کی آپ پودہ ہو تو اس کے اندر کیا ہے میگنیسیم کی ماترہ کی ضرورت پڑتی ہے ہر پودے کو اب میگنیسیم کی ماترہ کیسے ضرورت پڑتی ہے آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ڈالتے ہیں پودے کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے میگنیسیم کی جو سبجیوں کی جو پودے ہوتے ہیں جو سبجے کے پودے ہوتے ہیں ان پودوں کو کیا ہے کہ میگنیسیم کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میگنیسیم زیادہ دیں گے تو زیادہ فائدہ کرے گا میگنیسیم کی بس اتنی سی ضرورت پڑتی ہے پودے کو کہ جیسے آٹے کے اندر ہم نمک ڈالتے ہیں اور وہی نمک روٹی کا سواد بڑا دیتا ہے اسی پرکار میگنیسیم کیا کرتا ہے کہ میگنیسیم پودے کو مل جاتا ہے تو پودے کا کیا ہے کہ تروتاج بنا جاتی ہے پودے کے اندر اور تروتاج بنا جاتی ہے تو یہ جو شندہ نمک بسم رسائیم اپنا بنانے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے میگنیسیم کی مہتر آئے گی پلس اس کے اندر مایکرو نیوٹرنٹ بھی آئیں گے اب یہ ہم نے گوبر ملا دیا ہے دیکھ لیجی آپ شندہ نمک ملا دیا ہے گوبر کے اندر اب اس کو مٹکے میں ڈال دیں گے پوری کو اور مٹکے کو اب اس کو مٹکے کو اتنا دوا دوا کے پر نہ اس کو ائر ٹائٹ کر دینا کی ہوا نہ ملے میرے کے سن بھائیو یہ جو میں سسٹم بتانے جا رہا ہوں یہ بہت فائدہ مند رہے گا کم سے کم آپ یہ ایسی جو رسائن ہوتے ہیں مٹکے میں بنانے کے کم سے ہم سو پچاس مٹکے اپنے گھر پر رکھیں اپنے فارماؤس پر رکھیں اور ایڈوانس کے اندر ایسی جیویک اورگنیک دوائیہ بنا بنا کے آپ رکھو گے تو آپ کرسی کے اندر آگے بڑھو گے ہمیشہ دان رکھنا اب ہم اس کے اندر یہ گوبر دوا دوا کے بڑھ رہے ہیں اس کو پورا دوا دوا کے بڑھ دوارا ہم سے تھوڑے اس ویڈ سے بڑھو ویڈیو زیادہ بڑھا ہو جائے گا ہاں 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 بڑھ دو اب میرے کے سن بھائیو ہاں بڑھ دو ہاں پورا بڑھ دو ہاں پورا بڑھ دیا اب ادھر لیو بٹکے کو ادھر لیو اب میرے کے سن بھائیو اس مٹکے کو اپنے کو ایڈ ٹرائٹ کر دینا ہے پورا بڑھ دیا ہے اب اس کا موہ ہم پلاسٹکی ایسے تھلی سے اس کو باند دیں گے موہ بند کر دیں گے پیک کر دیں گے اور اس کو چھائیں دار جگہ پر رکھ دیں گے اب یہ کیا ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اس کو ساٹھ دن کے اندر اپنے اس مٹکے کو چھائیں میں رکھے رکھیں گے آرام سے چھائیں پڑھے رہنے دو اس مٹکے کو آرام سے کوئی دکت نہیں ہے ساٹھ دن بعد میں آپ اس کو نکالنا تو نکالو گئی تو اندر کیا ہے جیسے ورمی کمپوسٹ ہوتا ہے چائے کے دالے جیسا ویسے اس کے اندر خاد نکلے گا پورا اور اسی خاد کو آپ یہ دس کلو کا مٹکا ہے دس کلو کو اوبرا ہے اس کے اندر تو اب کیا کرنا ہے آپ کو اس کے اندر سے ایک کلو سیندہ نمک بسم رسائنگ خاد نکالنا ہے ایک کیجی اور پچاس لیٹر پانے کے اندر ملانا ہے پچاس لیٹر پانے میں ملا کر اور آپ کسی بھی پودے پر اسپری کرو گے تو میگنیسیم کی پورتی ہو جائے گی پودے کو پلس مایکرو نیوٹرنس اور ملیں گے پودے کو تو پودے کے اندر کیا ترو تاجگی بنی رہے گی تو میرے قسم بھائیو آپ کو میں نے جو بتا دیا ہے کہ سیندہ نمک سے میگنیسیم کیسے بناتے ہیں اور سیندہ نمک سے سیندہ نمک بسم رسائنگ کیسے بنائے جاتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کو ساٹھ دن دکھنا ہے آپ کو اور ماترہ کیسے لینی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا ایک کیجی یہ سیندہ نمک بسم رسائنگ نکالیں گے ایک کیجی اور پچاس لیٹر پانے کے اندر ملا ہوگے آپ اور اس کو چھان گے اور کسی بھی سبجگی پسل پہ آپ اس پرکور ہوگے تو میگنیسیم کی پورتی ہو جائے گی مایکرو نیوٹرنس مل جائے گا پودے کے اندر ترو تاج کی دیکھنوں کو ملے گی میرے قسم بھائیو تو یہ ایسے ہی ہم نے آج ہم نے بتایا آپ کو سیندہ نمک بسم رسائنگ کیسے بنایا جاتا ہے اگلے اور بھی الگ الگ پرکا کے جو رسائن ہوتے ہیں میں اور بھی پارٹ لے کے آوں گا سب سے پہلے آپ سے نیو دن ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بگل میں جو بیلے گھنٹی ہے اس کو بھی آج ضرور دبائے جس سے میرے نئے نئے کرسی سمدھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں جے جوان جے کسان